اسلام علیکم چی میں ہوں تاہر ملک اور آج کا وی لاغ جو ہے وہ اسی سوال کے گرد گوم رہا ہے کہ کیا سبائی اسیمبلی کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس طرح کے سپریم پورڈ نے کہا ہے نبے دن میں الیکشن ہو بظاہر قانونی طور پہ آئینی طور پہ کوئی وجہ نہیں الیکشن ہو مگر ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی یہ یہ بحث ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز چال رہی ہے کہ یہ الیکشن کسی طرح ملتوی ہو جائے حکومت کی حد تک تو ون پرسنٹ بھی ڈیزائر نہیں کہ یہ الیکشن ہو تو میں وہ اس وی لاغ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہاں پہ ایسے ابھی ابھی وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس سے یہ الیکشن تاہیر ہو سکتی ہیں ڈلے ہو سکتی ہیں یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ جناب خان صاحب کو یہ میسیج دیا گیا ہے اور اس میں طاقت اور ہلکے بھی شامل ہیں کہ پا جی گل سنو آرام سے بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوئی نگوشیئٹ کرو یہ تھوڑی سی تاریخیں آگے پیچھے کال لو کیونکہ پاکستان میسیج یہ دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے حالات نہیں ہے سچوئیشن نہیں ہے جس میں رہ کے ایک دو اسیمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو اور کچھ مہینے کے بعد پھر الیکشن نہیں ہے اس کی بالکل سی ریزن ہے جو صدر پاکستان نے ڈیٹس دی ہیں وہ تو آپ کا سامنے ایتیس اپنا اپریل سے وہ ساتھ مہی کے دران ہے تو اس کے دران اگر آپ مہے میں جا کے الیکشن کرتے ہیں تو جون تو جولائی ویسے بھی الیکشن کا ہوتا ہے وہ چہ سبائی اسیمبلی ہو چاہو آپ کی وہ اپنا مرکزی اسیمبلی اس میں الیکشن ہوتا ہے سوری بجٹ ہوتا ہے تو بجٹ سے آگے چلتے ہیں تو اگست آجے گا اگست میں ویسے جو ہماری قومی اسیمبلی اس کی مدد ختم ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر دو تین مہینے کر کے جو ایک ٹرڈیشن ہے یہ کوئی آئین ایک ٹرڈیشن ہے کہ چار سوائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی کا اکٹھا الیکشن ہو تاکہ ایک نیوٹرل سی فضاء بنے تاکہ نگران ہر جگہ ہو کسی جگہ یہ سیاسی کونفرکٹ نہ ہو گئی میرا بندہ آگئی اس کا بند آگئے وہ لڑائی جگڑے نہ ہو تو مگر یہ خبر ہے وہ جو میں آپ کو دیتا ہوں چلیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے انکار کیا خان صاحب نے کہا جی کہا ہے would like to go buy the book i will go like to go buy the iron یہ جو میرے پاس اطلاع تھا وہ یہ ہے کہ خانس کو یہ میسیج دیا گیا کہ آپ کسی طرح سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ راضی ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کی جو قومی اسیمبلی اس کو بھی طروا دیتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے نا سارا الیکشن اکٹھا کر لیں گے اور اس کا ایک چھوٹا چھوٹے جو اگر آپ ثبوت دیکھنا چاہیں تو کیا ہو رہا ہے جہاں پہ جو میں کہنا چاہاں ہوں کہ کہیں کہیں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا پوائنٹ کسی طرح سیاسی طور پر بن جا بن جائے جس میں قومی اسیمبلی اور چاروں اسیمبلیو کا الیکشن اکٹھا ہو جائے اگر آپ شیخ رشید کے بیانہ دیکھیں تو وہ انٹریکلی شیخ رشید نے بات کیا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں شباز شریف کو کہ آپ بھی قومی اسیمبلی توڑ دیں تاکہ سارے الیکشن جو ہے نا ایک ہی وقت میں ہو جائے یہ پہلے ایک انڈیکیشن ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لہور میں صدر پاکستان ایک دن کے لیے ہیں وہ ایک دن کے لیے ہیں یہاں سہر کرنے تو نہیں ہے تھے لارس گومنے نہیں ہے تھے وہ اپنا امران ہاں سب سے ملنے آئے تھے تو ان میں بھی کسی نہ کسی کا وہ پیغام لے گیا ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نکل ہے جس سے الیکشن جو ہے منسوک نہ ہو سپرنگ کورٹ کی بھی جو ہدایتہ اس کو انکار نہیں کیا جاستہ تھا قانون اور آئین کے اندر رہتے رہتے کر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے اور جو قومی اسیمبلی کے جو الیکشن ہے وہ تھوڑے سے پیچھے آجیں کوئی ایسی ڈیٹ ہو جائے جس میں سب کی ون ون ہو جائے تو وہ میری اطلاعات ہیں کہ ابھی وہ ایک چیز پہ کوئی کلیر کٹ جواب نہیں آیا خان سب کو اور اس کے طرح آپ کو پہلے اور بھی یاد ہوگا کہ دو دو تین روز پہلے وزیراعظم کی اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات بھی جی تھی اسی ریفرنس میں تھی جب آہ سپریم کورٹ نے یہ تین دو سے یہ فیصلہ کیا کہ جناب پاکستان میں جو دو اسیمبلی ہیں کے پی کے اور جو پنجاب ہیں اس کے الیکشن ہر صورت نبی دن میں ہونے چاہیے یہ آپ کا آئین کہتا ہے آپ کا قانون کہتا ہے اس میں کو بیس ہی نہیں ہے تو وہ تو چیزیں کلیر ہو گئیں اب جو سیچویشن بنی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ ہے اور ابھی تک جو الیکشن کمیشن کی بھی طرف سے ٹھیک ہے انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا ہم یہ ایک اور میں جو اس میں سپورٹ دینا چاہ رہا ہوں اپنے آرگومنٹ کے کہ الیکشن کمیشن نے جو جمعہ رات کے روز جلاس کی انہوں نے یہ نہیں کیا کلیر کٹ کے جناب نبی دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں یہ ڈیٹ ہم نے یہ دے دی اس میں یہ ڈیٹ یہ دے دی الیکشن کمیشن کی جو انسائیڈا وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان اداروں سے جن سے ہم نے پہلے پوچھا تھا ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے وہ کیا ہے کہ ہم آہ وزارت خزانہ کو لکھیں گے کہ جناب کنے پہہ جے پہہ ہوئے لاؤ الیکشن کرانے جی تو ان کا جواب آئے گا اسی طرح پہلے آپ نے پولس کی آئی جیز کو بھی بلایا ان کی طرف سے آپ کو پوزیٹیو جواب نے ملا ہاں جو آپ نے وہ جو آفیسر لینے تھے جو پولنگ کے والے سے بات کرنے دالتوں سے مانگے تھے وہ آپ نے کہہ دی ہے ٹھیک اگر دالتوں کے پاس نہیں عملہ تو ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی اس سٹل اون گیم اون ہے یہ بھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ابھی انہوں نے یہ جواب لینے ہے اور کوئی پتہ نہیں پاکستان زندہ بات ہے وزارت خزانہ کہہ دے جی وہاں رہے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں تو یہ ہو گیا ہمیں تو وہ ہو گیا یا سیکیورٹی کا کوئی ایشو بن سکتا ہے یا رینجر سے وہ لکھیں یا ایف سی سے لکھیں تو وہ وہاں کا ہیڈ کہہ سکتا ہے جناب میرے پاس اتنے لوگ ہیں وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کام کریں کہ وہ کام کرے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہلکیں ہیں وہ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے تو امکان نہیں ہے یہ الیکشن ہوں گے بروقت اگر ہو بھی جائیں گے تو پنجابی چکے ہیں انہیں ٹڈو نہیں حکومت چاہ رہی وہ اندر سے اپنا مولانا کو اس بات کا بلکل کرسٹل کریئر پتا ہے کہ ہم کے پی کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا میں مولانا فضول امان کی بات کر رہا ہوں جو جن کے والد اور بڑی ایک فیملی کی ان کی پوری کے پی کے میں ایک ہسٹری ہے سیاست کی اور ایک نامر ان کا نام ہے وہ اپنے آپ کو ڈینجر میں دیکھ رہے ہیں اور باقی آپ کے پی کے میں دیکھیں آپ کو کوئی نظر نہیں ہے کی ایسی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ اپنا شیر پاؤس آبینٹ ہے اے ان پی ہے بڑی صدیوں پرانی پارٹی ہے بڑی لبرل پارٹی بڑی پروگریسی پارٹی ہے مگر کوئی پارٹی وہاں پہ نہیں ہے سوائے اپنا جو ڈومینیٹنگ میں بات کرنا وہ ہے پی ٹی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے پی ٹی وہاں سے لے جائے گی اب پنجاب میں آتے ہیں پنجاب میں بھی مسئلہ کیا ہے پنجاب میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک بڑا یہاں پہ ہائپوتسی چلتا تھا جس میں میں بھی شامل تھا میرا بھی خیال تھا کہ پنجاب میں مسلمی قنون کو بہت ایج جاسل ہے بڑی ڈومینیٹنگ ایک لیڈنگ ان کے لیے یہاں کی سیچویشن بڑی فیور ول ہے مگر جو دس مہینے میں جو عمران حان کی حکومت سے گائی نے کہ خان صاحب کے پلے کوئی الزام ہی نہیں رہا حالانکہ خان جب حکومت میں تھا تو شدید تنقید تھی مہنگائی کے والے سے شدید تنقید تھی کہ جناب ڈالر ہاتھ سے نکلا شدید تنقید تھی کہ یہاں گورننس ناپ کی کوئی چیز نہیں پھر خان صاحب نے تو ایک کروڑ جناب نوکرییں دینی تھی پھر خان صاحب نے تو وہ پچاس لاکھ گھر بھی بنانے تھے ادھا گھر بھی نہیں بنا اس پورے پچاس لاکھے جی کار نہیں بنا دو نوکرییں شاید دینی ہو تین دینی ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان اتنا لکی ہے اتنی پور پروارمنٹس ہوئی ہے اس کے جو بھی فیکٹر ہے حالانکہ یہ جو نون کی حکومت ہے یہ سارا آئی ایمہ پہ ڈالی ہے عمران ہان پہ ڈالی ہے مگر سچی یہ ہے کہ لوگوں نے تو سمپل کالکولیشن کرنی ہے کہ جناب پہلے حکومت میں ہم جو دال لیتے تھے وہ کتنے کی تھی اب کتنے کی ہیں انڈے جب لیتے تھے کتنے تھے اب کتنے پیٹرل لیتے ہیں اب کتنے گئے بجلی کا بل بڑھ گیا لوگوں کے پاس کوئی انٹیلیکشل انیلیسیز نہیں ہے کہ ہم تیسویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو شہرہ سود بڑھ گئی ہے یہ آئی ایم ایف نے رنڈا دی ہے یہ دنیا میں کرونا آ گیا یہ انٹرنیشنل ایکنومک جو سچویشن ہے وہ خراب ہے امریکن ریسیشن میں نہیں لوگوں کے سیدھی سیدھی بات اب آئی ساڑی ہے نہیں آمدنی ہوزی دا لوٹی پوری نہیں ہوگی گھر کا کرایا نہیں دے سکتے ایجوکیشن نہیں پوری کر سکتے تعلیم نہیں دے سکتے بچوں کو بیماری کا علاج نہیں کر سکتے تو اس ساری کنڈیشن میں ابھی تک یہ باٹم لائن ہے کہ نون اور جمعیت علماء اس اپنا اسلام جو بڑی پارٹی ہیں ایک کے پی کے والے سے ایک میں پنجاب کے والے سے کر دوں جن کا مقابلہ امران ححان سے پی ٹی آئی کے پاس ان میں ایک نروسنیس ہے ان میں ایک کئی نہ کئی یہ غم ہے یہ پریشر ہے کہ ہم فیر اور فری الیکشن میں امران ححان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو اگر مقابلہ کریں گے بھی تو ان کو یہ پکا پتا ہے کہ ففٹی پلاس اسی کا ہی ہے وہ پنجاب میں بھی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ریسینٹلی جو مجھے خود گجنہ والے جانے کا اپنا اس خیاب اپنا موقع مل ہے اور گجنہ والا جو تھا وہ مسلم مگنون کا وہ نانیدہ کار سمجھا جاتا تھا مگر وہاں پہ جو میں نے نو جوارنو کو وہاں کی جو فضاء دیکھی ہے مجھے لگا کہ ایسے مسلم مگنون کے آج سے گجنہ والا بھی نکل گیا تو ایک ایسا آئیکونک ویلی تھی گجنہ والے کے اگر وہ آج سے نکلا ہے تو باقی پنجاب میں بھی آپ کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہوگی تو پنجاب کھونے کا خوف کے پی کے کھونے کا خوف جو دوسری رولنگ پارٹیز ہیں ان کے اندر موجود ہے پی ٹی اے کو پتہ کہ اگر الیکشن ہوں گے ہمارے ہمیں بہت زیادہ امکانات ہے کہ ہم جیتیں گے اسی لیے حکومت اور کہیں نہ کہیں طاقتور حل کا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن میں کوئی ٹائم مل جائے کوئی تحیر ہو جائے کوئی ایسا فارمول ہو جائے کہ پاکستان میں ایک الیکشن کے نام پہ اس کو ڈلے کیا جائے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جس میں عمرانہ کی ناہل ہی ہو سکتی ہے گرفتار ہی ہو سکتی ہے پارٹی ٹوٹ سکتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر آجائے جس سے کوئی فیوریبل حالات ہو جائے مسلمی نون کے لیے اور باقی رولنگ پارٹیز کے لیے یہ ابھی آہ معاملہ جاری ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دلوں میں ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ طائر ملک اجاز دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی